رحمان الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما باہ محترم ناظرین کرام سوال آج کا یہ ہے کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو ہے وہ دونہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے پھر باندھا جاتا ہے تو باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ فورا ہاتھ جو ہیں وہ باندھ لیے جائیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یا پہلے ان کو پہلے چھوڑا جائے ارسال کیا جائے پھر باندھا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہر نماز میں اور نماز وطر کے اندر دعا قنود پڑھنے سے پہلے اس طرح نماز عید کے اندر پہلی رکعت میں جب زائد تکبیر کہی جاتی ہیں تو اس میں تیسری تکبیر کہنے کے بعد فورا ہاتھ جو ہیں وہ باندھ لیے جائیں ہاتھ چھوڑنے نہیں چاہیے ارسال نہیں کرنا چاہیے یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پہلے ہاتھ چھوڑتے ہیں سیدھے کرتے ہیں پھر باندھتے ہیں اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا یہ ثابت نہیں ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ان کو فورا جو ہے وہ باندھ لیے جائے چنانچہ اس کے لیے جو ہے وہ فقہ کی ایک مشہور معروف کتاب ہے نورو لیزا اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے اذا اراد الرجل الدخول فی صلات اخرج کفیہ من کمیہ ثم رفعہ ماحزاء اذنیہ ثم کبر بلا صد ناویا ثم وضع یمینہ علیسارہ تحت صورتہ عقب تحریمہ بلا محلت مستفتحن یعنی جب مرد نماز شروع کرے کرنے کا ارادہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں آستین سے نکالے پھر ان کو کانوں کے مقابل اٹھائے پھر تکبیر کہے بلا مد کے نیت کرتے ہوئے پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے تحریمہ کے بعد بلا تاخیر کے سنا پڑھے سنا پڑھے تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک تو وہ ہاتھ چھوڑنے نہیں چاہیے اور دوسرا یہاں پہ یہ بسلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھوں کو باندھنا رکھنا یہ سنت ہے اور احادیث کے اندر اس کا زیادہ ہے